پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُقَامًا فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهُ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَسْرِفُهُ عَمْ مَنْ يَشَاءُ یَقَادُ سَنَا بَرَقِهِ يَدْحَبُ بِهِ الْأَبْصَارِ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی بادلوں کو چلاتا ہے پھر جہاں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے انہیں روک لے انہیں ہٹا دے اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے قدرت کے مظاہر بتا رہا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی وہ اللہ ہے جو بادلوں کو ہاکتا ہے ان کے ٹکڑوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے اوپر تہبت ہے دھیر لگاتا ہے ون 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 کر کے ایسا ایک با ایک دھیر لگاتا ہے پھر انہیں اس حال میں بناتا ہے کہ وہ آسمان سے بارش کے قطرے بن کر کے زمین پر برستے ہیں پہاڑوں کی ماند بڑے بڑے ٹکڑوں کی شکل میں نہیں گراتا کہ لوگوں کو نقصان ہو جائے زمین جو ہے ساری مخلوقات ہلاک ہو جائے اس طرح سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے قطرے بنا کر کے اللہ رب العالمین اس بارش کے لوگوں پر برساتا ہے اسی طرح ایک اور جو نشانی اللہ رب العالمین اپنی قدرت کی ظاہر کرتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے فضا میں اولو کے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے ہیں ان کے ٹکڑے زمین پر اس کے حکم سے گرتے ہیں جسے وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے ان کی کھیتیاں ان کے جانوروں کو ہلاک کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے اور جسے اللہ رب العالمین نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اللہ رب العالمین ان سے اس کو دور رکھتا ہے اسی طرح ایک اور نشانی جو اللہ رب العالمین نے بتائی وہ بجلی کہا آسمان میں جو بجلی چمکتی ہے انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی اگر انسان اس کو پوری قوت سے دیکھتا ہے تو ممکن ہے کہ آئین ممکن ہے کہ اس کی روشنی چلی جائے یعنی اللہ رب العالمین اس آیت میں اپنی قدرت کے مناظر دکھا رہا ہے قدرت کے مظہر دکھا رہا ہے قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کو میں اور آپ پہچانے اور اپنی حیثیت کا تعیون کرے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے ہماری کیا وقعت ہے کیا انسان تکبر گھمنڈ اور جو ہے شیخی بگارے کا اللہ رب العالمین کے سامنے وہ رب جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یقیناً میں اور آپ اس کے آگے کچھ نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے بن کر کے رہے اور اسی کی فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم نے بات کی تھی لاس ٹائم کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو گیروہ گیروہ بنا کر کے ان کا فیصلہ کرے گا یعنی مختلف عقیدے والوں کا ایک اپنا گیروہ ہوگا وہ اپنے معبود کے ساتھ ہوں گے جس کی وہ عبادت کرتے تھے ایک خاص عقید جیسے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو اللہ رب العالمین الگ کر دے گا ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو الگ زانیوں کو الگ شرابیوں کو الگ اور متقیوں کو الگ ہر ایک کا حساب اللہ رب العالمین الگ الگ کرے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی فوج کو اکھٹا کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے پھر وہ سب کے سب گیروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے اسی آیت کی ایک شرع ایک حدیث سے ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ رابعہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانا یوم القیامت اذن مؤذنن کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا ہر امت کے جھوٹے معبودوں کے ساتھ حاضر ہو جاؤ ہر امت کو کہے گا کہ وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ حاضر ہو جائے اس دن اللہ کے علاوہ جتنے بھی بتوں کی پوجہ کرنے والے ہوں گے پتھروں کی چاہے درختوں کی چاہے کسی بھی چیز کی پوجہ کرنے والے وہ سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے صرف باقی وہ لوگ رہیں گے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے تھے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے اب چاہے وہ گنہگار ہو یا مومن ہو اللہ رب العالمین صرف انہی لوگوں کو باقی رکھے گا باقی جتنے کافرین اور مشرقین ہیں جتنے پتھروں کی جانوروں کی عبادت کرنے والے ہیں ان تمام کو ان کے جانوروں کے ساتھ ان کے معبودوں کے ساتھ اللہ رب العالمین جہنم میں پھیک دیں گا اب بچے رہیں گے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں پھر اس میں یہود سے سب سے پہلے اللہ رب العالمین مخاطب ہوگا اور ان سے پوچھے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے عزیر ابن اللہ ہم عزیر کی عبادت کرتے تھے جو اللہ کے بیٹے تھے اللہ رب العالمین فرمائے گا تم جھوٹے ہو تم جھوٹے ہو اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے تم کیسے اللہ کی اولاد بنا کر کے عزیر کی عبادت کرتے تھے لہذا ان سے پوچھا جائے گا کہ اب تمہیں کیا چاہیے وہ کہیں گے اللہ رب العالمین پیاس لگی ہے اللہ رب العالمین کہے گا ادھر جا کے کیوں نہیں پانی پیتے جب وہ وہاں جائیں گے تو انہیں سراب نظر آئے گا جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے دروس میں کہ سراب کسے کہتے ہیں سراب ایسی جگہ جس کو دور سے دیکھ کر کہ تو لگے پانی ہے لیکن پانی ہوتا نہیں ہے وہ سراب مانیند انہیں ایک جگہ نظر آئے گی جب وہ اس کے قریب جائیں گے تو اصل وہ جہنم ہوگی اور پانی کے چکر میں وہ جہنم میں جا کر گر جائیں گے پھر اللہ رب العالمین عیسائیوں کو بلائے گا عیسائیوں سے پوچھا جائے گا دور آئے گا ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو یہودیوں کے ساتھ کیا گیا تھا اس کے بعد جو تیسرے لوگ بچے رہیں گے وہ مسلمان ہوں گے وہ مومن ہوں گے جو اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کر رہے ہوں گے اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا اب کس کا انتظار کر رہے ہو تم وہ کہیں گے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں جس کی ہم عبادت کرتے تھے جس کے علاوہ کسی کے سامنے ہم سر نہیں جھکاتے تھے جس کے علاوہ کسی کو ہم معبود نہیں مانتے تھے ہم اس اللہ کا انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا میں ہی وہ رب ہوں میں ہی وہ رب ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے مسلمان زور سے کہیں گے اللہ رب العالمین ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے یعنی آخرت میں جو حساب ہوگا لوگوں کا ہر ایک کا حساب ان کے معبودوں کے ساتھ ہوگا اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو آخرت کی ہولناکیوں سے اس کے عذاب سے اس کے انجام سے محفوظ رکھیں اچھا انجام اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا کریں مومنین صدیقین شہدہ اور صالحین کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو اللہ رب العالمین ہم تمام کو محفوظ رکھیں آمین ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں